اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ قچھ اسکر ق aproوبار رائی ایس که از کڑا ری Алекс cr ویڈیوی سفیر ایس که ری سفیر ایس کاشا ری اس کار ری اس کار ری اس ری سفیر ایس کار ری اسیا کار ری اس کار ری اس کار ری اس of dielectric constant epsilon r and uniform bended and uniform embedded or uniform bedded free charge rho f what is the energy of the configuration what is the energy of the configuration اور یہ جو configuration ہے اس کی آپ نے نردی فائنڈ کرنی ہے ایک سفیر ہے جس کا ریڈیس آر ہے جو کہ فیلڈ ہے with a material of dielectric constant epsilon r اور یہ یونی فارم اور یہاں پر یونی فارم ویڈڈیڈ فری چارل یا رو ایف یہ جو configuration ہے اس کا آپ نے انردی جو ویڈیڈ کر کے دیکھنی ہے تو چلیں پھر اس کا solution دیکھتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہاں پر گاززلا لگانا پڑے گا باید ہے گاززلا تو گاززلا کے مطابق ڈائیلیکٹ کے کیس میں ڈی ڈاٹ ڈی اے یہ جو surface integral ہوتا ہے that is equal to qf in close اس کے برابر ہے تو پہلے کیس میں اگر ہم دیکھیں for r less than r کہ اگر r جو ہے وہ less than r ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ capital r ہے radius اپنے سفیر اور یہ ہمارے پاس small r ہے جو کہ گاززلا surface ہے کیونکہ یہ گاززلا surface r جو ہے یہ چھوٹا ہے capital r اس کیس کے اندر اب چونکہ یہ ہاں ہمارے پاس radial symmetry ہے تو u to the radial symmetry theta جو ہے وہ zero degree ہوگا اور car zero degree جو ہے وہ one کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ equation جو ہے dda dda of theta qf inclose کے برابر جو ہے وہ آ جائے گی اور یہاں آپ چونکہ cause theta one کے برابر ہے تو یہ آجے گا dda qf inclose دنسٹی کیونکہ یونیفارم ڈنسٹی ہے تو d جو ہے وہ integral سے باہر آ جائے گا تو dda that is equal to qf inclose تو یہ dda جو ہے یہ area of the sphere ہے دی into 4 pi r square that is equal to qf inclose یہ اس کے برابر آجے اب یہاں پر qf inclose جو ہے qf inclose جو ہے یہ برابر ہے رو f db کے ٹھیک ہے جی جی جو جو رو f وہ uniform ہے تو qf inclose rho f تو باہر آجے گا اندر آجے گا dv اب area sorry volume of the sphere qf inclose rho f into 4 by 3 pi r q so یہ value آپ کے پاس qf inclose ہے اس کی آجے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اگر فردر solve کریں گے تو یہ equation ہمارے پاس کیا بن جائے یہ ہمارے پاس آجے گا d into 4 pi r square rho f into 4 by 3 pi r q یہ r square سے ایک دفعہ کٹ گیا charge r r سے کٹ گیا اور pi pi سے کٹ گیا d is equal to rho f r over 3 کے برابر آجے ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں d of r is equal to rho f over 3 r vector ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ greater than r ہو جائے یعنی کہ یہ r ہے اور galgian surface اس کے باہر آپ ڈرا کر دیں r تو اس case میں d ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اسی طرح اس میں اس Lorenz qui ہے 1000 don ڈ c اگر Cool fem t ڈ ڑ فور پائی آر سکیئر اور اب کیوں ایک انکلوز کی جگہ پہ جو آئے گا رو ایف دی وی تو دی انٹو فور پائی آر سکیئر رو ایف کو بین کالے اندر دی وی تو دی انٹو فور پائی آر سکیئر رو ایف انٹو فور بائی تھری پائی آر کیوب اب آر کیوب بڑا ہو جائے گا یہاں پہ جو والیوم ہے کیونکہ آؤٹسائنڈ دا سفیئر جو ہے وہ فائنڈ کر رہے ہیں یہاں پر یہ فور پائی یہ فور پور سے کینسل ہو گیا ٹھیک ہے تو دی ہمارے پاس آ جائے گا رو ایف آر کیوب اوور آر سکیئر ڈیوائیڈ بائی تھری اس کو ویکٹر میں لکھیں تو دی آف آر ڈیوائیڈ بائی تھری آر کیوب آور آر سکیئر آر یونٹ ریکٹر فور آر گریٹر دین آر ٹھیک ہے ڈی آف آر تو اب مارے پاس جو ایکویشن بن گئی ہے یہاں پر وہ بن گیا ہے کہ جو ڈی آف آر ہے ڈی آف آر آپ کے پاس آگے ہے یہ ایکویشن وان ہے کہ رو ایف آور تھری آر آر لیس دن آر کے لیے اور رو ایف آور تھری آر کیو کیو آور آر سکیئر آر آر لیس دن آر تو یہ ڈسپلیسمنٹ ویکٹر جو ہے اس کو آپ نے فائنڈ جو ہے وہ کر نیے ٹھیک ہے جی اب ہم نے الیکٹر فیلڈ فائنڈ کرنے ہیں so the الیکٹرک فیلڈ اس آپ جو الیکٹرک فیلڈ ہے ہمارے پاس وہ برابر ہوتا ہے ڈ ایپسیلان ای کے تو یہاں پہ ایپسیلان جو ہے یہ برابر ہے ایپسیلان آٹ ایپسیلان آر کے ٹھیک ہے تو یہ ویلیوز میں سبسٹیٹوٹ کریں تو ڈ ایپسیلان آٹ ایپسیلان آر ای کے برابر آگیا اب ای جو ہے وہ ڈ اوور ایپسیلان آٹ ایپسیلان آر کے برابر آگیا اب پہلے ہم دیکھتے ہیں فار آر لیس دن آر آر لیس دن آر کے لیے اس کے اندر ڈ کی ویلیو پوٹ کریں گے دی کی ویلیو ہے تو ای ایپسیلان آٹ ایپسیلان آر ایپسیلان آر آر لیس دن آر یہ اس کے لیے الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ نگل ہے ٹھیک ہے جی اب اسی طرح آپ نے الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو جو ہے اس کو فائنڈ کرنا ہے آر گریٹر دن آر کے لیے ایپسیلان آر میں آپ آئر سے باہر جا رہے ہیں سفیر سے باہر جا رہے ہیں تو ڈائیلیکٹرک کانسٹنٹ تو پھر وہاں پر ایپسیلان آر بند کے برابر ہوگا لہٰذا یہ آ جائے گا ڈی اوور ایپسیلان ناٹ تو یہاں پر آپ ویلیو پوٹ کریں رو ایپ آر کیوگ تھری آر سکیر ایپسیلان ناٹ آر یونٹ ویٹر آر گریٹر دن آر ٹھیک ہے جی یہ ہے ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی اس کو کہلے کہ یہ ای آف آر ہے کیونکہ یہ بھی ای آف آر ہے یہ ڈی آف آر ہے کی فیکٹ ہے کہ یہ اس کے برابر ہے آر اس کے ساتھ آر ہے کیونکہ ای آف آر اب ای آف آر جو ہے یہ جو ایکویشن نمبر ٹو آر ہی ہے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس آ گیا رو ایف ڈیوائیڈ بائی تھری ایپسیلان ناٹ ایپسیلان ناٹ آر یونٹ ویٹر آر لیس دن آر اور رو ایف آر کیوگ تھری آر سکیر ایپسیلان ناٹ آر یونٹ ویٹر آر گریٹر دن آر یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو جو ہے وہ نکلا ہے یوں کہ ہمارے ڈسپلیسمنٹ ویکٹر سے الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو جو ہے اس کو کلکولیٹ کر دیا ہے اب جو الیکٹر سٹیٹک انرجی ہے اب آپ کے پاس جو الیکٹر سٹیٹک انرجی ہے وہ کسی ہوگی ڈسپلیسمنٹ ویلیو ایپسیلان ناٹ اوبر ٹو ایسکیر ڈی آف ٹاو یہ آپ کے پاس فارمولہ ہے الیکٹر سٹیٹک انرجی کا اب اس الیکٹر سٹیٹک انرجی کے اندر ہم نے ای کی ویلیو یہ جو ہے وہ پوٹ کرنی ہے آر لیس ٹن آرہ اور آر گریٹر دین آر کے لیے تو وہ سبسٹیٹوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں اس نرجی کو نام دے دیتا ہوں ویلیو ون کا تو ایپسیلان آٹ اوبر ٹو بریکٹ رو ایپس ٹری ایپسیلان آٹ ایپسیلان آر کا سکوئر کیونکہ ای کا سکوئر آرہ ہے زیرو سے آر آر سکوئر کیونکہ وہ ای کا ہم نے سکوئر لے لی ہے اور ساتھ میں فور پائی آر سکوئر ڈی آر ڈی آف ٹ fucking جو ڈی آف ٹو ہے وہ فور پائی آر سکوئر دی آر کے برابر ہے یہ دی آف ٹ covid ہے وہ فور پائی آر سکوئر دی آر کے برابر ہے ٹھیک ہے پلس رو ایپ اوبر تھری ایپسلان ناٹ کا سکیئر اور آر سکس رہی تھا تو آر سکس ہو جائے گا آر تو انفینیٹی وان آور آر فور فور پائی آر سکیئر دی آر یہ بھی آپ کے دی تاؤ آ جائے گا اور بریکٹ کلوز ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اب آپ اس کو رائیڈ آن کا سکتے ہیں کہ و ون ایپسلان ناٹ اوور ٹو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا رو رو ایپسلان ناٹ ایپسلان آر کا سکیئر زیرو سے آر یا آر آر سے ملٹیپلائی ہوگا تو فور پائی آر فور بی آر کے برابر آ جائے گا اور رو ایپ آور تھری ایپسلان ناٹ کا سکیئر آر سکس آر تو انفینیٹی یہاں سے یہ اسے ایک دفع کٹے گا تو فور پائی ون اوور آر سکیئر ڈی آر کے برابر آ جائے گا اور بریکٹ کلوز ہو جائے گی یہ و ون ہمارے پاس آ جائے گا فور پائی کامن نکلہ آ جائے گا فور پائی ایپسلان ناٹ اوور ٹو انٹو آئے گا رو ایپسلان ناٹ ایپسلان آر کا سکیئر اور یہاں سے اب یہ جو آر فور ہے اس کو آپ انٹیگریٹ کریں تو یہ آئے گا آر فائیو اوور فائیو زیرو سے آر پلس رو ایپس تھری ایپسلان ناٹ کا سکیئر آر سکس اور یہاں سے یہ آر مائنس ٹو ہو جائے گا آر مائنس ٹو آر مائنس ٹو پلس ون مائنس ٹو پلس ون آر ٹو ایپسلان ناٹ اور بریکٹ جو ہے وہ پلوز ہو جائے گی یہ آجائے گا ڈبلیو ون is equal to فور پائی ایپسلان ناٹ اوور ٹو بریکٹ شروع رو ایپسلان ناٹ ایپسلان آر سکیئر اس پر لیمٹ لگائیں گے تو یہ آجائے گا آر فائیو اوور فائیو پلس رو ایپس اوور ایپسلان ناٹ آر سکس اور یہ آجائے گا مائنس ون اوور آر آر ٹو انفینیٹ اور بریکٹ کلوز اس کے بعد آپ اس کو فردہ سال کریں تو ڈبلیو ون فور پائی ایپسلان ناٹ اوور ٹو انٹو رو ایپس تھری ایپسلان ناٹ ایپسلان آر کا سکیئر R5 over 5 plus رو f over 3 ایپسلان ناٹ fulfilling r6 into minus 1 over r infinity or plus 1 over r مائنس مانو اور انفیریٹی یہ تو زیرو ہو جائے گا یہ آر کے ساتھ ایک دفعہ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو و ون ہمارے پاس فور پائی اپشرا ناٹ اوور ٹو و إلى مائنس م HASب کیا من ہمارے پاس فور پاس خواندار کےawattی خواندار。 کہ یہ ہمارے پاس آجائے گا اب یہاں سے آپ رو ایف اوپر تھری ایپسیلون ناک جو ہے اس کو کامل نکال سکتے ہیں تو وہ ہم نکال کر دیکھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ و1 is equal to 4pi epsilon not divided by 2 into بلکہ رو ایف اوپر تھری ایپسیلون ناک کا سکیر اس کو کامل نکال لیں اندر آپ کے پاس رہ جائے گا r5 divided by 5 ایپسیلون سکیر r plus r5 یہ ہمارے پاس value آ جائے گی اب یہاں سے آپ اگر r5 جو ہے اس کو کامل نکال لیں تو w45 epsilon not over 2 اس کو کامل نکال لیں رو سکیر ایپسیلون ناک کا سکیر r5 اور اندر آ جائے گا 1 plus 1 over 5 ایپسیلون سکیر ر یہاں سے آپ یہ دو دو سے کٹ گیا ایپسیلون ایک تفعہ ایپسیلون ناک سے کٹ گیا تو یہ آ جائے گا that w1 is equal to 2 pi over 9 ایپسیلون not رو کٹ گیا رو سکیر کا نام دیا ہے اب ڈبلیو ٹو کو فائنڈ کرنے کے لیے اب آپ تو پتہ ہے کہ جو ٹوٹر نرجی کا فارم اللہ ہوتا ہے میکن جو ٹوٹر نرجی ہے کہ جو ٹوٹر نرجی ہے کہ جو ٹوٹر نرجی ہے ڈی ڈاوٹ ڈ ڈ آف ڈاو اور یہاں پر ڈ آف ڈاو آپ کو پتہ کریں ڈ آر کے بھراتا ہے تو ڈبلیو اسی طرح او آن آووہر ٹو ڈ ڈ اے تیٹا دلک ہوتا ہے تیٹا ریڈیا سمیٹری ہے تو ثیٹا زیرو ڈگری اور کاز زیرو ڈگری ون کے برابر ہو جائے گا تو و جو ہے یہ وان آور ٹو انٹیگرل ڈی ای فور پائی آر سکیر ڈی آر کے برابر آ جائے اس بات کا آپ کو پتا ہے اب اسی کے اندر ہم نے ویلیو سبسٹیٹوٹ کرنی ہے اور ڈیو ٹو جو ہے اس کو فائنڈ کرتے ہیں ڈیو ٹو جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے ڈیو ٹو کی ویلیو فائنڈ کر کے دیکھتے ہیں ڈیو ٹو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وان آور ٹو ڈیو ٹو اب اسی طرح الیکٹر فیلڈ کی ویلیو رکھیں ڈیو ٹو اوور ٹھڈی ڈیو ٹو اوور یہ ڈی ڈاٹ ای کی ویلیو رکھ رہا ہوں میں ڈیو ٹو ایہو ٹو into rho f r cube 3 epsilon not or integral r to infinity 1 over r 4 4 pi r square dr and bracket close so w2 that will be equal to 1 over 2 bracket شروع rho square f divided by 9 epsilon not epsilon r 0 r 4 pi r 4 dr r plus rho f r cube divided by 9 epsilon not square and 0 r here 1 over r r square 4 pi r for bracket close یہ ویلیو ہمارے پاس آگیا ہے اب فردر ہم نے اس کو سمپلی فائی کرنا ہے تو دیکھیں فردر سمپلی فائی کرنے کے لیے اب اس لیے ہمیں اس کی انٹیگریشن کرنی پڑے گی تو انٹیگریشن کرتے ہیں تو و 2 1 over 2 into row square f 4 pi divided by 9 epsilon 0 epsilon r into r5 over 5 0 say r plus row square f r6 9 epsilon not 4 pi integral minus 1 over r 0 say r sorry r say infinity and bracket and 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 now اس کو اگر فردہ سال کریں تو w2 1 over 2 4 pi rho square f divided by 9 epsilon not epsilon r r5 over 5 minus rho square f r6 4 pi 9 epsilon not 1 over infinity minus 1 over r بلکہ اس کو plus c رینل minus 1 over infinity plus 1 over r bracket close تو یہ تو zero ہو جائے گا تو w 2 جو ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 over 2 1 over 2 4 pi rho square f 9 epsilon not epsilon r r5 over 5 1 over 2 5 9 epsilon not or bracket close یہ غالی ہمارے پاس آلی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو فردر جو ہے وہ اس کو سال کرنے تو ہم فردر جب اس کو سال کریں گے تو W2 ہمارے پاس آجا گئے یہاں سے کامل نکال لیں 4π رو سکیئر F R5 divided by 2 9 epsilon not 1 over 5 epsilon r اور plus 1 یہ ساری کٹنگ ہو جائے گی یہاں سے یہ اس سے cancel ہو جائے گا تو یہ آجا گا آپ کے پاس W2 is equal to 2π رو سکیئر F R5 divided by 9 epsilon not 1 over 5 epsilon r plus 1 اس کو آپ کہہ دیں گے equation number b یہ آپ کے پاس W2 کی value جو ہے وہ نکل ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر equation a اور b کو دیکھیں تو آپ یہ notice کریں گے it is noticed یہ آپ notice کریں گے that W1 is less than W2 W1 less than W1 وہاں پر دیکھیں کہ 5 epsilon square r جو value آ رہی ہے because W1 doesn't include the energy because W1 does not include the energy involved in the stretching of the molecule because W1 جو ہے اس میں وہ energy included نہیں ہے جو کہ stretching of molecule کے ادھر استعمال ہوتی ہے اس لئے W1 وہ less than W2 ہے تو W2 یہ work done on the free charge W2 is the work done on the free charge تو یہ work done free charge in assembling the system system کو سیمبل کرنے میں in assembling the system to we start with uncharged plural dielectric sphere we start with uncharged unpolarized sphere and bring in the free charge and bring in the free charge and bring in the and bring in the free charge in infinitesimal installments in infinitesimal installments dq filling out the sphere layer by layer فلنگ آؤٹ دا سفیر لیئر بائی لیئر تو اب ہم نے نوٹس کرے کہ پہلی بات یہ ہے ویوان جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویوان کے اندر وہ انرڈی انکلوڈ نہیں ہے جو مالیکل کو سٹریچ کرتی ہے یہ کہ یعنی کہ مالیکل کی سٹریچنگ کے اندر یعنی کہ مالیکل کو ایسا بھیو کر آتی ہے جیسے سپرنگ کی طرح مالیکل ہوتا ہے وہ انرڈی انکلوڈ ویوان کے اندر یہ ورک دان ہے فری چارجز کے اوپر کے جو چارجز کو سیمبل کرتا ہے جسی سسٹم اب ہم نے سٹارڈ کہا سے لیے کہ ہمارے پاس ایک انچارڈ انپلورائیڈ ڈیالیکٹر سپیر ہے اور ہم برنگ کر رہے ہیں فری چارجز کو انفینائیٹی سیمبل انسٹالمنٹس کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹالمنٹس کے اندر ڈی کیو کو چارج کو لے کر آرہے ہیں اور سپیر کو فل کر رہے ہیں لیئر بائی لیئر تو جب ہم پہنچ جاتے ہیں ریڈیس آر پرائیم تک when we reach the radius r پرائیم تو اب جب ریڈیس آر پرائیم تک پہنچ جاتے ہیں the electric field is the electric field is تو پھر اگر ہم electric field کی ویلیو جو ہے اس کو کلکولیٹ کریں تو وہ ہم electric field کی اب ہم ریڈیس آر پرائیم تک لے آئے ہیں اس کی فلنگ کے طرح تو آپ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے پاس r ہے اور یہ r پرائیم ہے تو 9 for r less than r پرائیم تو d dot d a qf in close اسی طرح d d a cause of theta qf in close کے برابر ہوگا اور کیونکہ theta zero degree کے برابر ہے تو cause zero degree جو ہے وہ one کے برابر ہوگا اسی طرح radial سیمیٹری ہے تو d چونکہ یونی فام ہے باہر آ جائے گا d a تو qf in close تو d into 4 pi r square اب جو آپ کے پاس qf in close ہے وہ اسی طرح volume integral رو رو d v کے برابر آئے گا اب رو f جو ہے وہ constant ہے تو 4 pi r square rho f volume integral d v تو d into 4 pi r square rho f 4 by 3 pi r cube یہاں سے یہ کٹ گیا یہ کٹ گیا تو d جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا رو f over 3 r ٹھیک ہے اس کے برابر آ جائے گا تو اب آپ اس کو ویکٹر میں لکھیں تو d of r is equal to rho f over 3 r vector تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ e جو ہے وہ d over epsilon اور e جو ہے وہ d over epsilon not epsilon r کے برابر آ جائے گا اس میں value رکھے d کی تو e is equal to رو f 3 epsilon not epsilon r e of r here here jے گا r unit vector for r less than r prime r less than r prime no for r less than r prime less than r اب اس کے لئے آپ رہے find کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس figure آئی گی یہ پر یہ r prime ہے یہ r ہے اور یہ r for r less than r prime less than r اس کے لئے اب آپ دیکھیں کہ d a qf in close d into اسی طرح 4 pi r squared اور rho f اب یہاں پر 4 by 3 pi r prime cube جو آ جائے گا یہ اسی طرح یہ cancel ہو جائے گا تو d of r ہمارے پاس آ جائے رو f 1 over 3 r prime 3 over r square اور یہاں سے e of r d of r over epsilon r epsilon r کے برابر آئے گا تو یہ ہمارے پاس e of r اس میں d of r کی value راک دیں تو یہ جو ہے r square یہ سال یہاں پر r unit vector be آئے گا رو f divided by 3 epsilon not epsilon r r prime cube divided by r r unit vector r prime less than r less than r k r r than r اگر یہ آر ہے یہ آر گریٹر دن آر کا کیس ہو گئی ہے گازیوں سرپس باہر چلی گی یہ ریڈیا سے دی ڈاڈ دی اے ٹو ایف انکلوز تو دی ڈی اے کاز آف چھوٹا ٹو ایف انکلوز دی یونی فارم ہے تو دی اے ٹو ایف انکلوز دی انٹو فور پائی آر سکیر تو ٹو ایف انکلوز جو ہے اس میں آ جائے گی رو ایف فور بائی تھری پائی آر پرائم ٹو ایف اس میں آپ جو کیوں انکلوز ہے اس میں آر پرائم جو ہے وہ انکلوڈ ہو رہے ہیں جب آپ کو جب آپ نے آر کو گریٹر دن آر کر دیا کیونکہ آر پرائم وہ اندر والا سفیر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اندر والا سفیر تو یہ اندر انکلوڈ ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر یہ آر پرائم کیوب جو ہے اس کا ٹوٹا کیونکہ ٹوٹل چارج اب جب آپ اس کو بہر لے گیا ہے تو ٹوٹل چارج اس سرفیس کے اندر آرہا ہے جس میں آر پرائم ہے یہ فور پائی فور پائی سے کانسل ہو گیا تو ڈی اسی طرح ہمارے پاس رو ایف آر پرائم کیوب آر پرائم کیوب آور آر تھری آور سکیئر کے برابر آئے ہیں یہاں سے ڈی آف آر جو ہے that is equal to rho f over 3 r prime cube over r square r unit vector اس کے برابر آ جائے گے اور یہاں سے e of r جو ہے would d over d of r over epsilon not epsilon r اب یہاں پر جو epsilon r ہے وہ one کے برابر ہوگا کیونکہ اب یہاں dialectic سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ ہاں پر dialectic constant جب one کے برابر ہے اس لیے e of r جو ہے that is equal to d of r over epsilon not کے برابر ہوگا یہاں سے e of r کی value جو ہے وہ نکل آئے دی rho f over 3 epsilon not r prime cube over r square r unit vector for r greater than r that is the value of the electric field اب ہم اس کو ذرا summarize جو ہے وہ کار لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں جو regions کے اندر میں نے find کی ہیں electric fields اگر میں ان کو write down کروں تو so e of r e of r جو ہے اور تینوں regions کے اندر میں آپ دیکھیں تو rho f over 3 epsilon not epsilon r r unit vector r less than r prime less than r less than r less than r کیقی یہ اس کے لیے ہم نے find کیا اور rho f 3 epsilon not r cube over r square یہ اس کے لئے ہم نے اس کوئی question number 3 کا نام جو ہے وہاں دیل اب جو آپ کو work done required اب جو آپ کو work required ہے جو اگلا دی کیو دے کے آئیں in from infinity to r prime infinity سے r prime کے طرف is dw dq v اس کے برابر ہے اور v یہاں پر minus e dot dl line integral کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو جو ہے وہ solve کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ dw is equal to minus dq into infinity to r e dot dl plus r to r prime e dot dl اور bracket کو close کر رہے ہیں انفینٹی سے r prime تک ہم charge کو لے کے آ رہے ہیں اور work done جو ہے وہ gaste کر رہے ہیں فورس کے اس لئے negative کا سائن جو ہے وہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ dw جو ہے وہ minus dq into values رہے ہیں e کی تو رو f r prime cube divided by 3 epsilon not infinity to r 1 over r square d r radius symmetry ہے تو یہ e dot dl جو اسی طرح e dl cause of theta dl d r سے replace ہو جائے گا دل جو ہے d r سے replace ہو جائے گا کیونکہ radial symmetry ہے to r plus ro f r prime cube divided by 3 epsilon not epsilon r r say r prime 1 over r square d r or bracket close اب اس کو سال کریں تو kw minus d cube into row f r prime cube over 3 epsilon not اس کا integral لہلے تو minus 1 over r infinity to r plus row f r prime cube 3 epsilon not epsilon r minus 1 over r r to r prime or bracket close یہ ہے کہ dw is equal to minus d cube into rho f r prime cube over 3 epsilon naught so minus 1 over r plus 1 over infinity plus rho f r prime cube 3 epsilon naught epsilon r اور یہ آج ہے کہ minus 1 over r prime plus 1 over r bracket close is is آر مائنس رو ایپ آر پرائیم کیوں 3 ایپسیلون ناڈ ایپسیلون آر اس کو پلاس ہی رہنے دیں انٹو 1 آور آر مائنس 1 آور آر پرائیم اور بریکٹ کلوز تو مائنس کو اندر لے جائیں تو دی ڈیو ہمارے پاس آ جائے گا اور رو ایپ آر پرائیم کیوب آور 3 ایپسیلون ناڈ کو کامن نکال لیں تو 1 آور آر پلس آور ایپسیلون آر so عبر ایپسیلون آر پرائیم آر اللہ آر столько بریکٹ کلوز تو ع火 جو آل خوط ریڈیس میں ر پرائم ہے اس کے لئے رو ایف جو ہے وہ ڈی کیو اوور ڈی وی کے برابر ہے کی کہ جی تو اب یہ خواہ سے آؤں ڈی کیو کی ویلیو رو ایف اب ڈی وی کتنے 4PiR prime square Dr prime اب یہ آؤں پر جو یہ dW کی ویلیو آپ نے نکال دیا ہے رو فر prime cube divided by 3 epsilon not into 1 over r plus 1 over r prime minus 1 over r into رو ف into 4PiR prime square Dr prime so یہاں رہیگا Dr dW is equal to 4PiR prime square Dr prime 3 3 epsilon not 1 over r plus 1 over r prime minus 1 over r plus 1 over r prime minus 1 over r plus 1 over r prime so اس کو آپ write down کر سکتے ہیں کہ Dr dW is equal to 4Pi رo square f cito indr r prime minusom اور r prime minus 1 over r pluswick اچھا یہاں پر ایک یہ ہے ادھر ایک فیکٹر آ رہا ہے اپسل اپسلان ر کا یہ پیچھے دیکھ لیجیے کہ میں نے کلپلیٹ کرتے ہوئے اپسلان ر کا فیکٹر نہیں تو وہاں پر آپ نے لگا لینا اگر کسی جگہ پر پیچھے یہ مس ہو گیا ہے تو 1 over epsilon r 1 over r prime minus 1 over r into r prime 5 d r prime یہ آپ نے چیک کر لینا کہ 1 over epsilon r کا پیچھے میں لگا رہا تھا فیکٹر کے دے لگا رہا تھا کیونکہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن ہم نے نکال لیا ہے نا d w کا فائنل ٹھیک ہے میں ایک دفعہ لکھے دیتا ہوں یہ ایکسپریشن جو d w کا ہم نے فائنل نکال لیا تھا d w کا ہم نے یہ ایکسپریشن نکال لیا تھا رو f r prime cube 3 epsilon not 1 over r plus 1 over epsilon r 1 over r prime i minus 1 over r d q ٹھیک ہے جی یہ والا ایکسپریشن جو ہے اس ایکسپریشن کے اندر یہاں پر یہ 1 over epsilon r آتا ہے تو یہ آپ نے 1 over epsilon r جو ہے اس کو یہاں پر لگا لینا ٹھیک ہے اس کو میں مٹا جاتا ہوں اب جی آپ کو ریب ہو گیا میں کس ایکسپریشن کی بات جو ہے وہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے جو ہے وہ find کرنا ہے total work done so the total work done اب تو total work done in going from r prime 0 جو کہ r prime 0 سے r prime r تک کیا ہے اس کی value جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگی ہے اب ہاں integrate کرنا پڑے گا تو w یہ integrate ہو کے w آ جائے گا 4 pi rho square f over 3 epsilon 0 سے r تک اس کو integrate کریں گے اور اندر آئے گا r prime 5 over r plus r prime 5 epsilon r r prime or minus r prime 5 over r epsilon r bracket close or dr prime ٹھیک ہے جی یہ value جو ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گی اب ہم نے اس کو further solve کرنا یعنی کہ اس کو integrate کر لے آپ اس کو integrate کریں تو w جو ہے یہ 4 pi rho square f over 3 epsilon not part اچھا یہ ہے میں نے پچھلا ایکسپریشن گل پلیش دی آتا وہ میں دبارہ لکھ رہا ہوں وہ اس کو جو اس پچھلا ایکسپریشن اس کو card دیں اس کے لئے یہ ہوگا کہ r prime 5 over r plus r prime 5 over epsilon r r prime minus r prime 5 divided by r epsilon r or r r p r اس کے لئے یہ صحیح ایکسپریشن ایک دفعہ ایک دفعہ کانسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس پیچھے باجائے گا w 4 pi rho square f 3 epsilon 0 سے r into r prime 5 over r plus r prime 4 divided by epsilon r minus r prime 5 r epsilon r dr prime ٹھیک ہم اس کو جو ہے وہ integrate کرتے ہیں آس دیکھیں کہ w 4 pi rho square f 3 epsilon not integral zero 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 r one over r one minus one over epsilon r r prime 5 dr prime r 7 میں 4 pi rho square f divided by 3 epsilon r r r prime 6 over 6 zero say r plus 1 over epsilon r r prime 5 over 5 zero say r or bracket close or bracket okay 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 so ee a w is equal to 4 pi rho square f 3 epsilon not into 1 over r 1 minus 1 over epsilon r e a r 6 over 6 plus r 5 over 5 epsilon r یہ value watch ठीक है हमने integrate कर के limit जो है उसको substitute कर दी है now अब हमने इसको simplify करने है आप देखें W आप इसको आप pi rho square f divided by 3 epsilon not यह से cut जा हा 4Pi رو سکار ف 3EPSلون لگ R5 over 6 minus R5 6EPSلون لگ R5 5EPSلون ٹھیکٹر یہ value آگا بھی ہاں سے R5 کو آپ کامل نکال سکتے ہیں تو W4Pi رو سکار F R5 کو کامل نکالیں تو 3EPSلون 0 1 over 6 minus 1 over 6 EPSلون R plus 1 over 5 EPSلون R یہ آگے ہیں No, we will solve it further اس کو further ہم solve کریں گے تو یہاں سے اگر میں W کہنی کہ 6, 1 over 6 کو کامل نکالوں تو 4Pi رو سکار R5 into 18 EPSلون 0 1 minus 1 over EPSلون R plus 5 over 6 EPSلون R کے برابر آگے گا تو یہ W آگے گا یہاں سے 2 Rho سکیر یہ کٹنگ ہو جائے گی Rho سکیر R5 9 EPSلون 0 1 minus 1 EPSلون R plus 6 over 5 EPSلون R 10 EPSلون R ٹھیک کہنی یہ value ہمارے پاس آگے گی اب یہاں سے ہم اس کو further solve کریں گے ہمارے پاس آگے گا W is equal to 2 Rho square F R5 9 EPSلون 0 1 plus 6 minus 5 divided 5 EPSلون R so W is equal to 2 Rho square F R5 9 EPSلون 0 1 plus 1 over 5 EPSلون R یہ equation مارے پاس نکل ہے آپ جو energy stored over here in springs the energy stored in springs after springs can the energy stored over here W W spring is equal to W2 minus W1 so W spring is W2 and W1 ki value raak to W2 pi 9 EPSILON 0 rho square F R5 1 over 5 EPSILON R plus 1 minus 2 pi over 9 EPSILON 0 rho square F R5 1 1 over 5 EPSILON R square plus 1 kia hajaega isko aap solve karein so W spring aap ka paas nikla aega 2 pi 45 EPSILON naught EPSILON square R rho square F R5 EPSILON R minus 1 یہ آپ کے paas total energy nikla spring kia so ab field turn on on a with the field turned on agar aam field joe hai usko turned on kare de the electric force on the free end the electric force on the free end so joe electric force hai free end q par and is balanced by the spring force and is balanced by the spring force so spring force se balance ho jai gi so joh charges are the charges are separated by a distance d so this spring model is actually dipole compare kare this I will after explain it okay so اب یہاں پر جو فورس ہے F is equal to QE کے برابر ہے اور F spring فورس یہ ہے وہ KB کے برابر ہے تو QE ان کو compare کرنے تو KD کے برابر آجائے گا تو K جو ہے وہ QE over D کے برابر آجائے گا اگر magnitude form میں لکھیں تو QE over D ہو جائے گا اب یہ electric field جو ہے یہاں پر وہ ہے رو ہے 3 epsilon 0 epsilon r r unit vector اور جو resulting ڈائیپول moment ہے the مومنٹ نیس اور جو resulting ڈائیپول مومنٹ ہمارے پاس وہ ہے P is equal to QD تو QD کے برابر ہے اور اور زی موانی ذریان اور زی موانی Shine اور آجائے پاس be ڈائی goed یعنی کہ ڈائپل مومنٹ پار یونٹ وائل یوں اس کے برابر تو نو اب جو کی وائلیو ہے کی وائلیو ہے کیو ای اوور ب تو اس کے اندر اپ وائلیو سبسٹیٹوٹ کریں ای کی تو کیسے اکیل تو کیو اوور ڈ انٹو رو ایس تھری ایپچیلن نار ایپچیلن نار آر یہ آگے گا اب ڈ سے اوپر ملٹیپلای اور ڈیوائیڈ کار دیں تو دی کیو اوور دی سکیر رو ایس تھری ایپچیلن نار ایپچیلن نار اور سویکٹر آ جائے گا تو یہ ڈی کیو ڈائپل موونڈ بن جائے گا یہ ہو جائے گا پی اوور ڈی سپیر رو ایف ایپسیلان ناٹ ایپسیلان آر آر اور پوریزیشن پی جائے یہ پی اوور ڈی ٹاو کے برابر ہے پی یہاں سے پی دی ٹاو کے برابر نکل آیا اب کے کی ویلیو یہ ویلیو اب یہاں پر سپسیٹوٹ کر دیں تو رو ایف ڈیوائیڈ بائی تھری ایپسیلان ناٹ ایپسیلان آر ڈی سکیر پی آر ڈی آف ٹاو یہ آجا گا آف جو اینرژی ایس پاتیکلار سپرین کی آف جو اینرژی ایس پاتیکلار سپرین کی ڈی ڈی دلیو برد سکیر ایس د V سکیر سی cancele ہو گیا تو دو سپرین جائے اس کو بھی سپرین کالنے دو سپرین جائے تو دو سپرین جائے تو دو سپرین جائے 6 اپسلون 0 اپسلون اپسلون 0 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 ا اب یہاں پر جو پی پولورائزیشن ہے اس کی ویلیو ان ٹرمز آف ڈائیلیکٹرک میڈیم یہ جو ہے یہ برابر ہوتا ہے ایپسیلون ناٹ کائی ای ویکٹر کے اس کے لئے اگر ای کی ویلیو رکھ دے تو پی ایپسیلون ناٹ کائی ای رو ایپسیلون ناٹ ایپسیلون آر ایپسیلون آر ایپسیلون آر ایپسیلون ناٹ سے کٹ جائے گا تو پی جو ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا کی ای رو ایپسیلون آر ایپسیلون آر ایپسیلون آر ایپسیلون آر ایپسیلون ناٹ ایپسیلون آر ایپسیلون جائے تو یہاں سے کی e جو ہے that is equal to epsilon r minus 1 تو یہ value یہاں پر put کر دیں epsilon r minus 1 divided by 3 epsilon 0 rho f r vector یہ p کی value نکل آئے گی epsilon r اپسیلون 0 تو کاٹ گیا اب w spring اس کی value کو آپ find کریں تو w spring یہ ہمارے پاس آ جائے گا اب وہ جو value پیچھے لکھی تھی rho f اس میں p کی value ڈا آگے دیں تو rho f 6 epsilon r epsilon r minus 1 divided by 3 epsilon r rho f 4 phi 4 phi 0 0 r 4 phi 0 r r r r umps tuna r r r bear on Б r r k r r r r r فائیو اور فائیو زیرو سے آگے گے ٹھیک ہے یہ ویلیو جو ہے یہ ہمارا پاس آگے گی اب اس پر لیمیٹ لگا آگے صرف ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ کینسل ہوگا ٹھیک ہے جو ٹو پائی فوٹی فائیو اپسیلان inauguration vagy har �에 یہ آپ کے خورد exmond اور یہی ہم자� empreت کریں کیونکہ یہ ساری کلکولیشن جو ہے یہ ہم نے ایک ایک سٹیپ جو ہے اس کا کر کے وہ دیکھ لیا تو اب یہاں پر جو ہم نے یہ سپرنگ کا موڈل ایکچوڈی لیا ہے یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ڈائی لیکٹرک ہے وہ کیا ہے ڈائی لیکٹرک کلیکشن ہے ڈائی پولز کی اور ہر ڈائی پولز ہے وہ پلس اور مائنس کیو چارجز پر مستمیل ہے جو کہ اٹریکٹ کر رہے ہیں ایک سپرنگ کو سپرنگ کانسٹنٹ کے جس کی اکیوڈی لیم لیمز زیرو ہے ان دی اپسنس آف اینی فیلڈ دا پازیٹیو اور نیگٹیو انڈس کنسائیڈ اگر کوئی فیلڈ نہ ہو تو پازیٹیو اور نیگٹیو انڈس کنسائیڈ کرتے ہیں تو ہر انڈ جو ہے ڈائی پول کا اس نیلڈ ان اپوزیشن لائک دن نیوکلیر انسال ہے آپ ایسے اس کو لیں گے جیسے وہ نیوکلیرس ہے ایک سالیڈ کے انڈ ہے اور دوسرا انڈ ہے وہ فری ہے تو موو ان رسپانس تو اینی امپورشل اور دوسرا انڈ ایک جو انڈ ہے وہ اس طرح ہے جیسے وہ باؤنڈ ہے فیلڈ کے ساتھ لیکن دوسرا انڈ اس طرح ہے کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے فیلڈ کے ساتھ وہ فریلی موو کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ جو ڈیٹا یہ والیم سائن کیا ہے یہ ڈائی پولز کو تو اور ڈائی پولز بھی آپ نے سویلی جو ہے وہ کوئی ریجن آف سپیس جو ہے اس کو کبر کرتا ہے تو ہم نے یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو ایک سپرنگ کے ساتھ تشبیح دے دی ہے اور سپرنگ کے ساتھ تشبیح دے کر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا اور یہ آخر میں آپ نے سپرنگ کی انرڈی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر دیا یہ میں نے ایک سٹیپ جو ہے وہ آپ نے وہ کر دیا اب ایک اور اگزمپل رہتی ہے اگر مجھے کل بھی ٹائم ملا انشاءاللہ میں وہ اگزمپل بھی کر کے تو اپلوڈ کر دوں گا بہت شکریہ آپ کا